نمازیں پڑھتا ہے اب روایت میں تو یہ ہے کہ ایک ہاتھ پر لند ہوا بس ہے اب مکمل تعداد کتنی ہے وہ تو کتابوں میں ہے کیا خوبصورت لفظ آپ نے کہا ہے مکمل تعداد تو یہی سمجھ لیجئے کہ بے شمار ہیں لیکن ایک ہاتھ اٹھا اور وہ جناب سلمان فارسی کرتا ہے کہا یا رسول اللہ میں ہمیشہ روزے رکھتا ہوں اور رات بھر عبادت کرتا ہوں اور قرآن ختم کیے بغیر نہیں سوتا ہوں دیکھئے جیسے ہی جناب سلمان فارسی نے کہا ویسے ہی کچھ کمزور طبیعت کے لوگ تھے کمزور طبیعت تو ذرا ہلکا لفظ ہے مگر اب ممبر پر اس کے علاوہ ہم کہے بھی کیا سکتے ہیں یہ پہلے ہی دن میں نے ارز کیا ہے کہ بھئی زبان کا ایک معیار ہوتا ہے وہ معیار ہمیشہ محفوظ رکھنا چاہیے اہلِ بیت کے چاہنے والوں کی شان یہ ہے کہ ان کا کردار بھی پاک ہوتا ہے ان کی زبان بھی پاک ہوتا ہے ایک صلاوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ یہ جملہ یاد رکھیں آیتِ تطہیر پڑھنے والوں کی زبان بھی پاک ہونی چاہیے اور اسی لئے ہم لوگ دشمنوں کو فوشگالیاں نہیں بکتے صرف لعنت کرتے ہیں اس لئے کہ لعنت وہ لفظ ہے جو قرآنی لفظ ہے لعنت کے معنی ہے لعنت کا معنی بلکل صلاوات کے اپوزٹ ہیں صلاوات یعنی پروردگار رحمت نازل فرما اور لعنت کے معنی ہے پروردگار اپنی رحمت کے دائرے سے انہیں دور کر دے اب اتنا بھی نہ کہیں تو اور کیا کہیں صلاوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ محمد وآلہ اور یہ یاد رکھیں بعض حضرات بہت اسرار کرتے ہیں بہت اسرار کرتے ہیں اور خود جب تہذیبی کرتے ہیں تو نہیں سوچتے کہ ہم خود کیا لکھ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں اور ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ قرآنی کلمہ ہیں اور اس لئے استعمال کرتے ہیں تاکہ جو پیغام جا رہا ہے مکمل پیغام جائے ادھورہ پیغام نہ جائے اگر خدا نے یہ بتایا ہے کہ نیکو کاروں پہ ہماری رحمت ہے اور بدکاروں پہ ہماری لعنت و نفرین ہے تو ہمیں بھی پورا پیغام سناتے رہنا چاہیے بے خوف نہ ہو جائے فاسق فاسق فاجر کافر مشرک ناصبی دشمن مصطفیٰ اور دشمن اہل بیت مصطفیٰ قہرِ الہی سے بے خوف نہ ہو جائے یہ کام بھی ہمارے ذمہ ہیں ہم اس سے دستبردار نہیں ہو سکتے پیغام میں خیانت ممکن نہیں ہے رحمت الہی کا بیان بھی ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے گفتگو شروع ہوگی مگر وَلَبْ ظَالِينَ پر ختم ہوگی غیرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَبْ ظَالِينَ پر ختم ہوگی اگر قرآنِ مجید میں پیغام جو دیا گیا ہے وہ پیغام میں لعن بھی ہے شامل تو وہ یاد دلائے جائے گا کہ ظالموں اللہ کی لعنت ہوتی ہے ظلم کرنے والوں پر اس لئے بچو خوفِ خدا باقی رہے رحمتِ خدا کو سہارا بنا کر گناہ نہ کرو جس پیغمبر نے تم کو خدا سے آشنا کیا خدا کا نام لے کر اس پیغمبر پر ظلم نہ کرو بہرحال بات میں بات نکلتی چلی آتی ہے اس لئے یہ بات بھی گزارش کرنی پڑتی ہے کہ زبان کا ایک معیار ہے اور لعن تو قرآنِ مجید کی دکشنری میں ہے اور بار بار آیا ہے یہ لفظ ایک بار تھوڑی آیا ہے بار بار یہ لفظ آیا ہے اسے جو لوگ مشرک ہیں کافر ہیں حق کے دشمن ہیں اور اہلِ حق پر ظلم کرتے ہیں ان کے لئے لعن کا اعلان ہوتا رہنا چاہیے اگر یہ نہیں ہوگا تو پیغامِ الٰہی میں خیانت ہے خیانت ہے خیانت ہے آیتِ صلوات ہے کہاں ہے قرآنِ مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایواللذین آمنوا ان اللہ وملائکتہو يصلون علی النبی یا ایواللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلع علی محمد وانا اس کے فوراً بعد کیا ہے اس کے فوراً بعد جو آیت ہے اس میں یہ تذکرہ موجود ہے کہ وَاللَّذینَ اِنَّ الَّذینَ يُعْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُمُ